بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو اپنے گھر میں آباد رکھے اپنے ماباک کے سائے میں رکھے اپنے ہی زمان میں رکھے آمین آج کی ریسیپی میں دے رہی ہوں اپنوں کو لپیٹے کچھ لوگ لپیٹے بولتے ہیں کچھ لوگ پیلوے بولتے ہیں ہم لوگ تو لپیٹے بولتے ہیں آئے میں آپ لوگ کو اس کی ریسیپی دیتی ہوں یہ ایک ناریل ہے کھرچاوہ یہ میدہ ہے چاول کا آٹا ہے یہ پی سیوی چینی ہے اور الائچی کا پوڑر ہے نمک اور تیل اور پیاس میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ ہم کپ کے حساب سے لیں گے اس میں یہ ایک کا بھی چینی پی سیوی ہے اور ایک ایک کپ کے حساب سے یہ میں دونوں چیزیں برابر برابر رکھوں گی تو میں پہلے آپ کو ناریل بتاتی ہوں کیسے اس میں چینی اور بتاتے ہیں یہ ہم ایک کپ پوری چینی پی سیویے یہ دال دے کے اور یہ ایک چمچ بھر کے بڑا ہم الائچی پوڑر دالے گے الائچی پوڑر کی خوشبو اچھے لگتی ہے اور تھوڑا سا آدھا چمچ نمک ڈالے گے اس میں اس کو ہم مکس کرتے ہو گیا ہے اسے میں تھوڑی دیل کے لیے ایسی ڈھککے رکھ دیتی ہوں جب تک میں یہ آٹا بتاتی ہوں مکس کرنے کا یہ ایک کپ چاول کا آٹا ہے یہ کپ ہے اور اسی سے میں نے نامکیس میں رکھا ہے یہ ایک کپ میدہ ہے اس میں آدھا چمچ نمک ڈالے گا اور ایک انڈا ڈالے گا پانی ڈالے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالے گے اس کے زیادہ پتلا نہیں ہو پانی ڈالے گا اچھے سے اس میں صرف گھٹلیاں جو ہو جاتی اور مکس کر دینا ایک دم صورت ہو جائے سے ملائم جیسا یہ بتاتے ہوں آپ کو یہ کتنا گھڑا رکھنا ہے جس کو زیادہ بانانے ہوگی وہ دو کپ میدہ لے لیں دو کپ چاول کا آڑا لے لیں اور اس میں دو انڈے دالتی چیئے گا انڈے دالنے سے چپکتے لیں جلدی جلدی نکلتے لیں دیکھیں یہ مکس ہو چکے اتنا یہ پتلا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب میں اس کو بتاتے ہوں کیسے دالتے ہیں یہ پیار سے ہم لوگ پیار سے ہی ہو کرتے ہیں یہ کاوی لے اور یہ نون اسٹیک کا پہنے دونوں میں بن سکتے جس کے بس کاویل نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نون اسٹیک کے پہن میں بنائیے اچھے سے جب یہ گرم ہو جاتی ہے تب دالیں اچھے ہلا کے لئے کہ نیچے آٹا بیٹ نہیں جائے یہ پہنے لئے یہ پہنے لئے پہنے لگتے ہیں یہ پہنے لگتے ہیں میں نے بھی ڈھکن لگا رہی ہوں یہ طرح سے پہ جائے گا تمہیں بتاؤں گے اس کو دوبارہ سے پلٹ کے ٹھوڑی دیل میں یہ ہو جائے گا بیچ والا اس کا سورا سا ٹائم لگے گا اگر یہ ہو جائے گا دیکھیں یہ ہو چکا ہے ایک طرف سے سائٹ بھی چھوڑ رہی ہے اس نے ابھی پلٹ رہی ہے دیکھیں کتنا اچھا پریڈ ہو گیا تھوڑا سب اس پلٹا کے پلٹ کروں گی سائٹ بھی چھوڑا اسے بھی بتاتے یہ بھی ہو چکا ہے یہ بھی ہو چکا ایک طرح سچے پکے دوسرا سے پکے دا 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 تمہیں اپنے باتا دیوں کہ دیکھے نکال رہی ہے اس میں ایسے نکال لی اپنے دوسرا دا دیوں کہ اس کو باتا دیوں پرینکا دیوں دیکھے دوسرا دا دیوں تاکہ ایک دوسرا بھی دیا دیار ہو چاہے اس نے دوسری ہی نے کچھ یا کو تلوہی quantا干ا ہی میں اس کی سب دیا دیا جب دوسری ہی نے دی در دیار کر دیا کھپ شیر رکھا ہی گی آپ کو چاہیے تو آپ اس میں بادام پیسا بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس نہیں پسند کرتے ہیں جس کو جیسا بنانا ہے بادام پیسا ڈالنا ہے کشمیش ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں کونے سے ڈال رہی ہوں بس ایک چمچ بھر کے ڈال دیا جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ ڈال دیا ایسے پول کر دے ایسے کٹیم کر کے یہ رکھ دیجئے میں دوسرا بھی باتاتی یہ دون سکک میں سے پک چکا ہے یہ دیکھیں یہ نون سٹک میں بھی کتنا اچھا بن چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے ہمیں بنانے بہت ایزی بن جاتا ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے آرام سے بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ روٹی زیادہ بڑی ہے تو میں اس میں زیادہ دالیں گے کیونکہ نون سٹک پہن ہمارا بڑھا ہے گرم ہے ہاں سمالیے گا دیکھیں اس اچھا جالی والا بنائے اس میں بھی اچھے جالی بن جاتی ہے نون سٹک میں بھی اور کاویل میں بھی جالی بن جاتی ہے اس سے لال کھانا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ پکا دیجئے ارنہ اس سے سفے سفے دی اچھے لگتے ہیں دیکھیں ہو چکے کافی ہو چکے دیکھیں 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 موسیقی موسیقی دیکھیں کتنے سارے بن جاتے ہیں اور اگر یہ آمیزہ بچ جائے آپ لوگ رکھ لیجیے اور مکس کر کے بنا سکتے ہیں یہ میرا اتنا بچ چکا ہے کیونکہ یہ اچھا میرا بڑا تھا دیکھیں یہ بن چکے ہیں ایک ناریل سے اتنے سارے بن چکے ہیں اور اگر آپ کا آمیزہ بچ جائے تو آپ اور بھی بنا سکتے ہیں بات میں آمیزہ فریج میں رکھ دیجئے اور ایک دو دن بعد آپ بنانا چاہتے تو بنا جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں اور جس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا پھر سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے پہل کے بٹن کو دبائیے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ